اسلام علیکم گائز ویلکم بیک ٹو محمد علی یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو میں آپ کو دکھانے جارہوں فورٹون سی ایس ٹو جو ایک ایم پی وی ہے فورٹون کی طرف سے اور جو موڈل میں آپ کو دکھا رہے ہیں یہ ٹو تھوہرنٹ ونٹی کا موڈل ہے اور موسٹ پرابیبلی یہی ٹو تھوہرنٹ ویٹی ون موڈل بھی ہونے والا ہے تو گائز اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں تاکہ اسی طرح آنے والی ویڈیوز اور اپ ڈیٹس کے بارے میں آپ کو معلومات ہوتی رہے تو گائز اس ایم پی وی کی پرائز ہے ففٹی ون لیکس پاکستان کے اندر اور یہ کافی انٹرسٹنگ ایم پی وی ہے تو گائز اگر کمپیریزن کی بات کریں تو اس گھاڑی کا کمپیریزن ہم ڈیریکٹلی ہونڈے گرینڈ سٹار ایکس کے ساتھ کر سکتے ہیں کیا گرینڈ کارنگل کے ساتھ کر سکتے ہیں اور ٹیوٹا ہائیس کے ساتھ کر سکتے ہیں لیکن اس کا جو ڈیریکٹ کمپیریزن ہوگا وہ ٹیوٹا ہائیس کے ساتھ ہی ہوگا کیونکہ اس میں ہی اور ٹیوٹا ہائیس کے اندر کافی لوگوں کی سیٹنگ اپیسٹی ہے اگر ایسے گرڈی دو ویرینٹس میں آتی ہے ایک ویو سی ایس ٹو گیسولین اور ایک ویو سی ایس ٹو ڈیزل جو ویرینٹ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ ویو سی ایس ٹو گیسولین ہے اس میں بیسیکلی سنگل سلائڈنگ ڈور ہے وائٹ بوڈی اور ہائی روف ہے اور یورو ٹو کا کمپلائنٹ انچن ہے اور ساتھ میں گیسولین آبویسلی اس کا فیول ٹائپ اور تھری ٹیزی اس کا موڈل ہے اس میں پندرہ انچ کے الومینیم اللائی ویلز ہیں اور فوٹان کے افیشل اللائی ویلز اس کے اندر استعمال کیے گئے ہیں اس گاڑی کی میکسیمم جو سپیڈ ہے وہ وان فورٹی فائیب ہے اور جو منیمم گراؤن کلیرنس ہے وہ وان سیمیٹی میلی میٹرز ہے یعنی کہ کافی اچھیس کی گراؤن کلیرنس ہے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کی بیک سائیڈ اور فوٹان کا لوگو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کی بیک سائیڈ پر رویل سلون لکھا ہے یعنی کہ یہ ٹوٹل اس کے اندر سولہ لوگوں کی سیٹنگ کپیسٹی ہے اس میں فرنٹ فاغ لیمپس اور ہائی مانٹ بریک لیمپس ہیں اگر اس میں ایک اور سپیشیلیٹی بھی ہے اس کے اندر ریورسنگ ریڈار یعنی کہ ایک بزر بھی استعمال کیا گیا ہے ساتھ میں اس میں سائیڈ آوٹسائیڈ یا انٹینہ بھی ہے یہ جو پیٹفل ویریانٹ ہے یہ وان ٹوٹی ہوس پاور پروڈیوز کرتا ہے ایڈ 4,600 ریولیشن پر منٹ اور 2,60 نیوٹن میٹر جس کا میکسیمم ٹورک ہے ایڈ 2,600 to 3,600 ریولیشن پر منٹ اس ایڈ پی بھی کی ڈسپلیسمنٹ ہے 2,693 سیسی اور اس ساتھ میں 5 سپیڈ مینویل فرانسمیشن کے ساتھ آتی ہے اس کی ڈیمنشنز کی اگر بات کریں تو لینٹھ میں یہ 5,380 میلی میٹرز ہے جو ویرت ہے اس کی 1,920 ہے اور اس کی جو ہائٹ ہے وہ 2,285 میلی میٹرز ہے تو دوستو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کی بیک سائیڈ ہے اور یہ بیک انفرنس ہے اس کی بیک سائیڈ میں کافی زیادہ سیٹس ہیں اور اس گاڑی کے اندر ٹوٹل جو سیٹنگ اپیسٹی ہے وہ 16 لوگوں کی سیٹنگ اپیسٹی ہے اور مٹیریل بھی سیٹس کے اوپر ایک اچھا مٹیریل استعمال کیا ہوا ہے اس میں ریموٹ کنٹرول سینٹرل لاکنگ ہے انٹیگریڈڈ کی کے ساتھ اور اس میں چائلڈ شیفٹی لاک بھی ہے میڈل ڈور میں تو گئے جس میں ائر کنڈیشنر فرانٹ میں بھی ہیں اور ریئر میں بھی ہیں اور جو وارم بلور ہے وہ فرانٹ میں ہے ریئر میں نہیں ہے اور انڈیٹینمنٹ کے لیے اس گاڑی میں چار سپیکرز بھی استعمال کیے گئے ہیں اس گاڑی کا جو ٹوٹل ویٹ ہے وہ 3400 کےجی ہے جو کہ پیٹفل میں بھی ہے اور ڈیزل میں بھی ہے جو سیمپل ویو سیٹو موڈل ہے اس کا جو ٹوٹل ویٹ ہے وہ 3020 کےجی ہے اور اس کا جو کرب میس ہے وہ 2210 کےجی ہے اور آپ یہ جو سیلنگ میں اس کا میٹیریل دیکھ رہے ہیں یہ پولی یوریتھین ہے اس گاڑی کے اندر پی بی سی کارپٹ اسیمبلی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تین پوائنٹس اس گاڑی کے اندر ایسے ہیں جہاں سے سیٹ بیلٹ سے استعمال کی جاتی ہیں اس وہیکل کے اندر باڈی کلر بمپز بھی ہیں سلائڈنگ وینڈوز بھی ہیں اور الیکٹرک وینڈو فرانٹ ٹوز بھی ہیں اس گاڑی میں اس میں ریئر وائپر بھی ہے اور ریئر واشر بھی ہے اور سیفٹی کنسرنس کو لے کے اس گاڑی کے اندر فرانٹ فاغ لیمپ بھی ہے اور ہائی مانٹ بریک لیمپ بھی ہے اس گاڑی کے اندر تو گائز یہ تھا اس گاڑی کی بیک سائٹ کا انٹیریئر اور یہ کافی اچھا انٹیریئر مجھے تو کافی اچھا لگا ہے آپ لوگوں کو کیسا لگا ہے مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اب میں آپ کو اس گاڑی کی فرانٹ شیٹ دکھانے والا ہوں یعنی کہ فرانٹ سائٹ کا انٹیریئر دکھاتا ہوں آپ کو تو گائز آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کی فرانٹ انفرنس ہے یعنی کہ برائیوہ سائیڈ انفرنس ہے اور اس کے اندر بھی کافی سارے آپشنز پہنچ ہو دیں اس گاڑی کی ایک اور سپیچیلٹی بھی ہے اس کے اندر ABS بھی ہے اور EBD بھی ہے یعنی کہ انٹی لاغ بریکنگ سسٹیم بھی ہے اور الیکٹرونک بریک فورس ڈیشیبیشن بھی ہے جو گاڑی کو سلپ ہونے سے بچاتی ہے ABS اور EBD کا یہی فائدہ کے گاڑی کو تیز رفتار پر کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور جب ٹرنز آتے ہیں تو گاڑی کو تب بھی سلپ اور سکیٹ ہونے سے ABS اور EBD ایک ایسا فنکچن ہے جو گاڑی کو کنٹرول کر سکتا ہے اس گاڑی کے اندر MP3, ریڈیو, آگس اور USB کی آپشن بھی موجود ہے اور اس گاڑی کے جو ٹوٹل فیول ٹینک کپیسٹی وہ 65 لیٹرز ہے بھی کافی اچھی ہے اور درائیور اور فرنٹ پیسنجر کے لیے کافی زیادہ آسانی پیدا کرنے والی ہے تو گائز یہ تھی فوٹون ویو CS2 امید آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور اس ویڈیو کو لائک کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا